بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری ریسپی کا نام ہے شامی کباب جو کہ میری والدہ کی ریسپی ہے تو یہاں پہ جو میں نے چیزیں لیے ہیں وہ ہیں آدھا کلو گوشت آدھا کلو چنے کی دال جو کہ میں نے واش کر لی تھی اچھے سے درمیانے سائز کی آپ ایک پیاس لیں گے دارچینی کا ٹکڑا ہے چھ ساتھ لیسن ہے جوے ہیں لیسن کے سابت لان میں چھین دس پانچ لونگیں ہیں دو دارچینی کی یہ ٹکڑے ہیں نو دس کالی میچے ہیں سوف ہے ہاف ون ٹی سپور سابت لانیا ہے ٹو ٹی بل سپور زیرہ ہے ون این ہاف ٹی سپور دو بڑی لائچی ہیں اور لونگیں آپ پانچ چھے لونگیں لے رہے ہیں اور یہ بادیاں کا پھول ہے تو ریسپے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو سابت لان میچے ہیں اور یہ ساری جو چیزیں یہ ہم پتیلی میں ایسے ہی ڈالیں گے اور ان چیزوں کی میں پوڑلی بنا کر ڈالوں گے تو اس کو ہم آپس میں اس طرح سے بند کر دیں گے کہ یہ چیزیں پتیلی میں نکلیں گے نہیں تاکہ جب آپ نے گوشت پیچھتے ہیں تو اس کا سارا فلیور اس میں چلا جائے گا اور بات دفعہ سے ہوتا ہے کہ ہم جب گوشت کو بننے کے بعد گرائنڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں کبھی کار موم میں آتی ہیں تو میں نے ہمیشہ سے اپنے عویلوں کو دیکھا ہے کہ وہ پوڑلی بنا کر اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی پوڑلی بناتی ہیں اور یہ پوڑلی بناتی ہیں پھر ہم یہ سارے چیزیں پتیبی میں ڈالتے ہیں اور کتنا پانی ڈالیں گے سب میں آپ کو بتاتے ہوں تو یہ پورٹلی میں نے بنا لی ہے جو کہ میں نے آپ کو چیزیں سارے بتائیں گی اور یہ سارے مسائے رکھیں ہیں تو اب ہم یہ کریں گے کہ جو گوشت ہے اس میں سب سے پہلے سارے ڈال دیں گے پھر ہم اس میں یہ سارے چیزیں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ سارے چیزیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں جو دو چیزیں رہتی ہیں وہ ہیں نمک اور پیسر گرم مسائلہ تو آدھا کلو دال اور گوشت کے ساتھ سمجھے ایک، دو، تین چھمچ نمک ڈالیں گے اور گرم مسائلہ ڈالیں گے اور گرم مسائلہ ڈالیں گے ڈی سپون بھر کے گرم مسائلہ ہو گیا گرم مسائلہ ہو گیا اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں پانی تو یہ ایک کپ پانی ہم نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے اس میں پورا کور ہو جائے اور اس پرشلی پوٹلی بھی دال بھی گر جائے اور گوشت بھی تو یہ میں نے تین کپ پانی ڈالیں اب اس میں اچھے سے مکس کروں گی گرم مسائلہ اور نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے سے صحیح لگتا ہے تو یہ گوشت اور پوٹلی ہمیں اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب تک گوشت اور ڈال گلنے جاتے ہیں تو یہ ایک ہمارا پروسیجور ہو گیا اور ایک سٹیپ ہو گیا یہ گل جائے پک جائے اچھے سے پھر ہم آگے کنٹیوئی کرتے ہیں یہ ہمارا گرم گرم کباب کا شامی کباب کا مسائلہ تیار ہے تو اب اس کو ہم پیس تھندہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اب ہم اس کو پیسیں گے ہم نے کباب کا مسائلہ ملتا ہے اس میں سے میں نے بوٹیاں الگ کر لی ہیں اور دال الگ تو بوٹیاں میں الگ پیس ہوں گی اور دال الگ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بوٹیاں اور دال جب ہم ایک ساتھ پیس تھے تو اس میں سے گوشت کا مل بل بل پتہ چلتا ہے اور بوٹیوں کا اگر الگ پیس ہیں گے تو گوشت کا ذائقہ بھی اس میں آتا ہے اور اچھے لزیز کار بنتے ہیں تو یہ میں پیس کے پھر آپ کو بکاتے ہوں اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایتا ہے کہ میں دالیں الگ پیس ہوں گی چوپر میں تو یہ گوشت الگ پیس گیا ہے اور دال الگ پیس گئی ہیں پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے اس میں ڈال دے رہے ہیں اب اس میں گوشت کا بھی ذائقہ بچھلے گا پہلے میں دال کے ساتھ پیس دیتی تو اس میں ہی ہوتا تھا کہ چیز پتہ ہی نہیں چلتی تھی گوشت کا بلکل مینڈ رہا تھا اب یہ بہت ذائقہ دار اور لزیز کار بنتے ہیں اب لوگی ٹرائے گے یہاں میں نے ربالوٹی کا چھوڑا رکھا ہے آٹ سائز کا چھوڑا ہے چھوٹی ڈے بلوٹی کا اور دھئی ہے آدھی پیالی انڈے ہیں دو ادھر اور یہ ہرہ دھنیا ہے چوپ کیا ہوا پانچ بڑی والی ہری میچے ہیں جو کہ میں نے چوپر میں پیس لیا تھا کہ باری ایک عموم میں نہیں ہے آپ لوگ اپنے ذائقہ کے ساتھ سکھا سکتے ہیں اچھا یہ جو میں نے پیس ساتھ اس میں پیاز اور لیسن سب پیس لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ سارے مسالے کوٹلیاں بنایا تھے تو وہ میں نے پھیک دی دی اور باقی ساری چیزیں اس میں پیس گئیں اور لیسن ادھرک میں نے نکال دیتا ہے ادھرک کے ٹکڑا اور سب پیس گئے تو اب ہم اس میں یہ ڈبل اوٹی کا چھوڑا ڈالیں گے اس کے یہ آدھا کلو چنے کی ڈال تھی اور آدھا کلو گوشت ہے اس کے ساتھ سے ہم یہ بریڈ کرمز ڈالیں گے یہ چار چمچ ہو گئے ہیں پانچ چھے چمچ بریڈ کرمز ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں دہی ڈالوں گی دہی آپ کا بلائی والا ہونا چاہیے پانی والا نہیں ہونا چاہیے اس کے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پانے والا دہی ڈالیں گے تو اس کے آپ کا جو کباب ہیں بہت خستہ نہیں بنیں گے بلکہ چھوٹنے والا ہو جائیں گے دہی سے دہی ڈالنے کے پروسیجے ہوتا ہے اس سے کباب خست ہوتا ہے اچھا یہاں پر یہ دو انڈے ہیں یہ آپ اس میں ڈال دیں یہ میں نے الگ بال میں پھیٹ لیتے ہیں کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انڈہ خراب ہوتا ہے جس کی جس سے آپ کا اس میں نہیں توڑا کریں الگ سے توڑا کریں یہ ہرہ دھنیا ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا ہے یہ اس کو میں نے دھوکے چپ کر کے پیسے ہوتا ہے اور یہاں یہ ہری ملچے ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ کباب میں نے اچھا سے مکس کر لیں اس میں مکس کر لیں اس میں کب سکتے ہیں ہمیں اس لئے ملاتے ہیں کی آپ کے کباب پڑتے نہیں اور ہی اس لئے ملاتے ہیں کیا آپ کے کباب پڑ ریتے ہیں ب podež تھے یہ میں کباب بنا سکتے ہیں فریزر میں یہ میری پاس کباب بنانے کا شے پر اس میں کباب ہو بھی رکھتے ہیں اس میں pushing municipalities سکتا ہے اس پر اچھا سے میں پچھتا ہی یہاں پ یہ یہ نکل جائے گا یہ ہے یہ میرا تھوڑا سا پرانا ہو گیا اس سے اس کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے کباب بن گیا اب اس کو میں ہاتھ سے بھی تھوڑا سا وہ کرتی ہوں اور یہ اچھی چیز ہے ایک تو آپ چاہیں تو اسے بڑے سائز کا بھی لے سکتے ہیں ہر طرح کے سائزز میں ملتا ہے اور میں اس کو ہاتھ سے شیپ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہاتھ سے ہم نے اس کے کنان میں کر لیے کیونک یہ تھوڑا سا اس سے موٹا نکلتا ہے اس سے ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سارے کباب آپ بھی ایک جیسے بن جاتے ہیں تو میں اس میں شر سے کرتی ہوں تو میں اور کباب بنا کے پھر آپ کو تلکے دکھاتی ہوں کہ کباب کیسے بنے یہ کباب ہمارے میں شر سے بن گئے اب یہ یہ میرا تیل گرم ہو گئی ہم اس میں رکھ دوں گی پھر اس کو تلتے ہیں تیل اچھے سے گرم ہو گئے اب آپ اس میں کباب رکھ دیں گے تیل ہمیشہ جب اچھے سے گرم ہو جائے تب ہی آپ کباب رکھیں ملنا پھر آپ کے کباب مچھے پکنے کا یا پھر ٹھوٹنے کا ہنچہ ہوتا ہے تو یہ کباب ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو بکھاتے ہوں یہ شامی کباب جو کہ ہم نے پوٹلی ڈال کے بنائے تھے تیار ہیں تو ریسی پی کو ٹرائے کریں لائس کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر شیئر کریں اور ریسی پی اچھے لگے تو کمنٹ سے ہوتا ہے موسیقی